سبق کی تیاری عزیز طلبہ گزشتہ موضوع میں ہم نے بات کی تھی کہ سبق کی تیاری کیا ہوتی ہے اب سبق کی تیاری کیا ہوتی ہے تدریسی عمل میں اس کی امپارٹنس کیا ہے اس سے فوائد ہم کیا حاصل کرتے ہیں اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں اس پر بنیادی سی گفتگو کے بعد ہم اس پر آتے ہیں اب کہ سبق کی تیاری کرنی ہو تو اس کے بنیادی اصول و ضعابط ہیں کیا یعنی ہم کن اصول و ضعابط کی پاسداری کریں گے کن بنیادی امور کا خیال رکھیں گے تو ہمارا لیسن پلان جو ہے وہ مکمل ہوگا اس سلسلہ میں عزیز طلبہ سب سے پہلے جو بات بلہوز خاطر رکھنے کی ہے وہ ہے تدریس سبق کے مقاصد یعنی پہلا اصول تو اویس لی یہ ہے لیسن پلاننگ کا کہ جب آپ پلان کرنے کے لئے بیٹھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ جو سبق آپ پڑھانے جا رہے ہیں اس کا بالخصوص اس سبق کا اوورال تدریس اردو کا کیا مقصد ہے نصر پڑھانے کا کیا مقصد ہے شاعری پڑھانے کا کیا مقصد ہے نہیں particularly وہ لیسن جو آپ پڑھانے جا رہے ہیں اس کا موضوعی اور زبانی کیا مقصد ہے کن مقاصد کی تحت تب وہ نساب میں شامل کیا گیا تھا اور آپ اس کے بعد بچوں میں کس نویت کی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس بات کا تائین ہو جانا چاہیے اس کی بات آتا ہے ترتیب و تنظیم لازم ہے کہ آپ حساب لگا لیں کہ آپ کون کون سے ایکٹیویٹیز کرنے جا رہے ہیں کس ایکٹیویٹی کو کب پرفارم کیا جائے گا کس نویت کے معاونات آپ کو درکار ہوں گے ان کے استعمال کی ترتیب کیا ہوگی اوورال ہر مرحلے کو آپ نے پہلے سے ترتیب سے لکھ لیا ہو اس کے بعد آتا ہے مناسب مواد کا انتخاب جو میٹیریل آپ نے یوز کرنا ہے پراسس میں امپارٹنگ آف نالج کے کہ آپ نے مثال کے طور پر مختلف اگزامپلز ہیں مثالیں ہیں تو وہ کون سے ہوں گی معاونات ہیں تو وہ کون سے ہوں گے مختلف قسم کے موڈلز ہیں تصاویر ہیں تو وہ کیسے ہوں گی ظاہر ہے کہ آپ نے پہلے سے منتخب کی ہوں گی تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ ایگزیکیوٹبل بھی ہیں یا نہیں کلاس روم انوائرمنٹ میں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے پہلے سے آپ انتخاب کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی مناسب ہو جائے گا آپ کے انوائرمنٹ کے اس کی بات ہے سبق کی تقسیم چھوٹی کلاسز میں ہو یا بڑی کلاسز میں ایک گو میں ایک سبق نہیں پڑھایا جا سکتا خاص طور پر زبان کا سو آپ نے سبق کو تقسیم کر لیا اور ٹکڑوں میں اور وہ تقسیم لوجیکل ہو اس کے بعد آتا ہے طلبہ کی شرکت آپ پلان کریں کہ آپ جو لیسن پڑھانے جا رہے ہیں اس میں آپ سیودنٹس کو پارٹیسپیشن کا موقع کیسے دیں گے اگر وہ صرف آپ کو سنتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ٹپیکل لیکچر میتھرڈ اسپیشلی چھوٹی کلاسز میں سمٹائمز سمپلی کریش کر جائے بچوں کو کچھ سمجھ بھی نہ ہے یا آپ کو بھی دپیسج آف ٹائم احساس ہو کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ شاید خلا میں کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہے آمادگی اور دلچسپی اجز طلبہ جب تک ادم دلچسپی موجود ہے تب تک ٹیچر اور سٹوڈنٹ کا کانٹیکٹ سٹرانگ نہیں ہے سو ضروری ہے کہ لیسن پلان کرتے ہو آپ ذہن میں رکھیں کہ کیسے آپ بچوں کا انٹرسٹ ڈیویلپ کریں گے کیسے آپ ان کی اٹینشنز کو اپنی طرف لے کر آئیں گے اس کے بعد ہے انفرادی تربیت انڈویجولی بچے کو کیا کیسی تربیت ہونی چاہیے اس کو کس حد تک زبان میں سوچوں کے اعتبار سے افکار کے اعتبار سے کس طرح کا سٹرانگ ہونا چاہیے کیسے آپ یہ کریں گے پہلے سے پلان کریں پھر اجتماعی تربیت یعنی صرف اور صرف انفرادی تربیت کافی نہیں ہوتی بچوں کو انفرادی سطح پہ اپنی ذات کی شناخت ہونی چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ گروہی اعتبار سے زندہ رہنے کا پتہ بھی ان کو ہونا چاہیے تو یہ وہ بنیادی نکات ہیں بنیادی اضور اور ضوابط ہیں جو لیسن پلاننگ کرتے ہوئے آپ کو ملہوز خاطر رکھنے چاہیے